الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَآبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَمَقْتَ سَاءَ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ موزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر اس پرودگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پرودگار یہاں آکر سجدہ ریز ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَآبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ اور نہ نکاح کرتوں ان خواتین سے ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے آباء یعنی تمہارا باپ نکاح کر چکا إِلَّا مَا قَسَّلَفْ مگر وہ جو پہلے گزر چکا یعنی کہ ایسی خاتون بیوہ یا متلقہ جس کے ساتھ باپ نے نکاح کیا تھا تم پر وہ حرام ہے تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتَ بے شک فرمائی یہ برا عمل ہے اور کتنہ ہی برا راستہ ہے وساء سبیلہ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری ماں یعنی ماں کے ساتھ بھی نکاح گزشتا امتوں میں یا کچھ ایسا دور گزرا انسان پر کہ ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جاتا استغفراللہ اسلام نے پھر اس کی تردید کی اور وَبَنَاتُكُمْ اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا دور گزرا یہ اسلام کیوں تردید کر رہا ہے ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ تم پر حرام ہے کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ ایسا دور انسان پر گزرا یہ میری اور آپ کی طبیعت ہے اسلام نے ہمارے اندر ایک ایسا نور پیدا کیا کہ ماں اور بیٹی کے متعلق تخیلات میں ایسی چیز گزرے تو انسان کے دل کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ اسلام کا نور ہے وگرنہ ایک ایسا دور گزرا انسان پر کہ سگی ماں کے ساتھ نکاح باپ فوت ہوا سگی ماں کے ساتھ بڑے بیٹے نے نکاح کیا اور سگی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا ایسا دور انسانیت پر گزرا ہے تو اس لئے اسلام نے پھر اس کی تردید کی حرمت علیکم امبہاتکم باباناتکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری ماں تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم وخالاتکم اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالیں یہ بھی تم پر حرام کر دی گئی وابانات الاخی وابانات الاختی تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بتیجیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیوں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعَنَكُم اور تمہاری مائیں رضائی مائیں جن کا تم نے دودھ پی لیا چھوٹی عمر میں رضات ثابت ہوگی کسی عورت کا تم نے دودھ پی لیا اس خاتون کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّبَاعَ اور وہ تمہاری جو رضائی بہنیں ہیں یعنی ایسی خاتون جس نے تمہاری ماں کا دودھ پی آئے چھوٹی عمر میں ماں کا دودھ پی لیا وہ تمہاری اس کے ساتھ رضات حرمت ثابت ہوگئی یہ نہیں وہ رضائی بہن بن گئی ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہے وَأُمَّهَاتُنِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس و ماں جیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح شرم جیز نہیں وَأَبَاعِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّب اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں تمہاری بیوی کی بیٹیاں یہ نہیں اصل تمہاری بیوی کی بیٹیاں نہیں ہیں تمہاری بیوی کی بیٹیاں ایسی بیوی کہ مِنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا جس کے ساتھ تم ملاب کر چکے ہو ایسی خاتون اس کے ساتھ نکاح ہوا اور ملاب بھی ہو گیا اس سے پہلے کسی شوہر کے ساتھ بیٹیاں تھی وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں یعنی کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ملاب نہیں ہوا پھر طلاق ہو گئی ہے اس سے اگر کوئی پہلے کسی شوہر کے ساتھ بیٹیاں تھی ان کے ساتھ پھر بھی نکاح جائز ہے اگر تمہارا ملاب ہو گیا نکاح کے بعد وہ تمہاری بیوی تمہارے قریب آگئی مل گئی اب اس سے جو پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں جائز نہیں ہیں اور فرمایا کہ اگر پھر دخول نہیں ہوا فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تمہارا ملاب ان کے ساتھ نہیں ہوا مکمل طور پہ فَلَا جُنَاحَیْلِكُمْ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے تو اس عورت سے پیشے اگر کسی شوہر سے بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے وَحَلَائِلُوا أَوَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی اور وہ بیٹے جو تمہارے سلب تمہارے پشت سے ہیں موں بولی بیٹے نہیں ہیں بعض اگات ہوتا ہے کہ کسی بچے کو لیا اور اس کی پرورش کی اس کو بیٹا ہی بنا لیا تو اس کی بیوی سے یعنی اس نے طلاق دی یا فوت ہو گیا اس کی بیوی سے نکاح جیز ہے جس طرح کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے موں میں بیٹے تھے حضور نے ان کی پرورش کی پھر ان کی بیوی تھی انہوں نے طلاق دی پھر حضور نے بعد میں اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کا قرآن پاک کے اندر بھی زکر موجود ہے لیکن جو ذاتی اپنا بیٹا ہے اپنی پشت سے اس کی بیوی تھی اس نے نکاح کیا تھا پھر طلاق ہو گئی یا بیٹا فوت ہو گیا اس کے ساتھ پھر نکاح باپ کا نہیں ہو سکتا کیا رہا ہے جس طرح کے پرسوہ علی دن مسئلہ پوچھا جا رہا تھا یعنی جو ایسی عورت جس نے باپ کے ساتھ نکاح کیا یا ایسی عورت جس نے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا وہ باپ کے ساتھ نکاح والی بیٹے کی نکاح میں نہیں آسکتی اسی طرح بیٹے کے ساتھ نکاح کیے گیا وہ باپ کے نکاح میں بعد میں نہیں آسکتی کسی صورت میں بھی بلکہ یہاں تک بھی اختلاف ہے کہ کوئی بندہ ایسا اس کا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق ہے پھر وہ عورت اس کے بیٹے کی نکاح میں نہیں آسکتی اسی طرح کوئی ایسا بندہ کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ ناجیز تعلق ہے وہ عورت اس کے باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی صرف غلط تعلق کی بنیاد پہ حرام ہو جائے گی عورت بیٹے پر بھی ادھر باپ پر بھی اس قدر سخت معاملہ یہ یاد رکھیں لیکن یہاں تک بھی غلازت انتہا کی پائی جاتی ہے کہ باپ ہوتا ہے وہ بیٹے کی بیوی تک کی غلط نظر بلکہ یہ ایسے کیسز معاملہ سامنے آئے ہیں بلکہ یہاں تک بھی علماء کا بعض کا فتوہ یاد رکھیں اگر باپ نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی حرکت غلط کر لی تو بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا بعض احناف کا یہ فتوہ ہے کہ اگر سسر نے اپنی نوں کے ساتھ غلط حرکت کر دی تو بیٹے کا نکاح ٹوٹ جائے گا بعض فقہ کا یہ فتوہ یاد رکھیں اور اسی طرح اس کے برقس کہ ایسی عورت جو باپ کے نکاح میں ہے ماں سگی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ماں عورت ہی باپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اب بیٹے ہیں اس کے ساتھ غلط حرکت کی تو بیب باپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بھی بعض فقہ آحناف میں سے بعض فقہ کا فتوہ ہی ہے اور فرمایا وَحِلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْوَلَابِكُمُ اور تمہارے وہ جو تمہارے ہی پشت سے تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا وَأَمْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَسْلَفَ فرمایا تم جمع نہیں کر سکتے دو بہنوں کو بیق وقت ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بیوی ہے اس کو طلاق ہو گئی یہ فوت ہو گئی اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں لیکن بیوی موجود ہے نکاح کے اندر موجود ہے اور ساتھ ہی اس کی بہن کے ساتھ نکاح کریں بیق وقت دو جمع نہیں ہو سکتے اور یہ اصول سمجھیں جس طرح پہلے گزرنا کہ مرد پر جو جو عورتیں محرم ہیں ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے اس طرح پھپو ہے خالہ ہے یہ جتنا بھی رشتے ہیں یہی رشتے اپنی بیوی کے جو ہیں انہی رشتوں کو سامنے رکھیں ان رشتوں سے یعنی بیوی کی جو آگے ایسے رشتیں جو محرم بنتے ہیں مرد کی بنسبت وہ بیق وقت جمع نہیں ہو سکتے یعنی بیوی کی بتیجی ہے بیوی کی بھانجی ہے بیوی کی سگی بہن ہے بیوی کی خالہ ہے پھپو ہیں ان کے ساتھ نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن بیوی کی موجودگی میں بیوی نکاح میں موجود ہے بیق وقت دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بھی آرام ہے یاد رکھیں شہری طور پر یہ قیدہ قلی آئے اسی چیز کو اللہ تعالی فرمار ہے وَانْ تَجِمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا بَاقَ السَّلَفْ کہ تم بیق وقت دو خاتون ایسی جو سگی بہن ہیں ان کو تم جمع نہیں کر سکتے نکاح کے اندر فردن فردن ہو سکتا ہے بیوی کو طلاق ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی پھر اس کی سگی بہن ہے اس کی سگی بھانجی ہے سکی بھتیجی ہے ان کے ساتھ پر نکاح ہو سکتا ہے اللہ مَاقَ السَّلَفْ جو گزر چکا سو گزر چکا اسلام اس کو معاف کرتا ہے جو پہلے تم سے ہو چکا اس کو اسلام معاف کرتا ہے علم نہ تھا یہ قبل از اسلام زمانِ جاہلیت کے اندر تم سے جو ہوتا رہا اللہ تعالی وہ تمہیں معاف کر دے اِنَّ اللَّهَ كَانَا غَفُورًا رَحِيمًا بِشَكْ اللَّهَ بَخْفِنِهَوَالَ مَحْرَبَانِ جو تم سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا اب یہ قیدہ قلیہ اور اصول اللہ نے بتا دیا اس کے بعد اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی تو پھر اِنَّ بَتْشَا رَبِّكَلَا شَدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ پھر ضرور تم سے پوچھے گا تو یہ اصول ہے قیدہ قلیہ ہے بعض افعہ انسان کے اندر انسانی خواہشات اور نفس اس عروج تک ہوتا ہے انسان ان اصول و قواعد اسلامی شریک حقائق کو بھول کر انسان انسانیہ سے گر کے ہیوانیت والی زندگی جی رہا ہوتا ہے تو یہ گھٹیت ترین ہے وہ لوگ جس طرح کی حرکات کرتے ہیں گھروں کے اندر یاد رکھیں تو اللہ تعالی نے اصول دے دیا اگر اس کے مطابق نہ جیا تو پھر بڑی سخت پکڑ ہونے اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی سمجھ اطاف فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين